دوستو ہمارا چینل سبسکرائب فرمائیں دوست کے ساتھ شیئر کریں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک ویس ٹیوی محمد بنشاہ آج کے انمانات میہ محمد نواز شریف اب ظاہر ہے اندوے ٹو لندن اس وقت فضاہوں میں ہیں اور دوسرا عنوان تھوڑی متفرق ادھر ادھر کی بات ہے اور ایک انتہائی مقصر نظم کاٹ کا علو تو بسم اللہ کرتے ہیں جی میاں محمد نواز شریف جیسا کہ آپ جانتے ہیں بلاخر اپنی یعنی تمام تک جو حکومتی رکاوٹیں ہیں حکومتی بدخواہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی زندگی سے کھیلا جائے اور ان کے یہ جو علاج کے بڑے قیمتی لمحات ہیں تقریباً دو ہفتے ضائع بھی کیے لیکن بہارال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اب آنڈا وے ٹو لندن اور وہاں پر ارینیمنٹ آف کورس علاج وغیرہ اور ہماری دعا ہے یقین ہے سب خیرخواہوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت جلد مکمل صحت ادا فرمائے اور وہ پھر وطن واپس لوٹیں اور اپنا یہاں کردار جو ہے وہ ادا کریں تو دعاوں کا وقت ہے اب اس کے آفٹر میت میں آپ کو یہ حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو یعنی ٹولز آف ٹارچر ہیں جو ظلم و ستم کے ٹولز موجودہ حکمرانوں اور ان کے پیٹرنز جو ہیں سومنات کے پجاری چیف پجاری جی ایچ کیو شریف وہ سارے کچھ ڈسپلیسٹ ہیں کچھ ڈھیلے پڑ گئے ہیں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان میں کوئی ان کوئی نہیں رہی اب یہاں تک کہ دیکھیں خان صاحب ایک میہ نواز شریف کے کمپلیٹڈ پروجیکٹ کی سمجھ لیں کہ افتتاع انہوں نے فرمایا اور وہاں پر پھر وہ اسی گھٹیا پن کا ثبوت دیا کہ ان کی باتوں سے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کسی ملک کا کوئی وزیراعظم نام کی چیز یہ ایک عوارہ اور بدکماش آدمی بلکل اسی طرح کی دوبان کہتا ہے یعنی بلاول کے وہ پنجابیوں کہتے ہیں کہ چگے لانے چگے لانے اور وہ کہتا ہے کہ اس ملک جوانوں کو کیا بنا مراد سعید یعنی اس ملک جوانوں یہ بھی ایک طرح سے مزاہ کیا ہے ان کو یہ کہنا کہ وہ مراد سعید کی طرح کوئی ایسی چیز بنیں مراد سعید بھی ان کاٹ وہ جیسے پہلے ارس کیا تھا کہ ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہوا ہے اور اگر کوئی کہیں شاخ خالی ہو تو علو کا فوراں بندوبست کرتے ہیں تو ان علووں میں ایک شاخ پر ظاہر ہے مراد سعید ہے اور وہ ان علووں میں نمائے ہیں یعنی اس میں علو پنج زیادہ ہے تو اس کی طرح کیا ہے یعنی پورے پاکستان کے جوانوں کو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرح کے ہو جائیں اب ظاہر ہے اس کی طرح کے کیسے ہو جائیں یہاں تو بہت سارے غالب اکثریت الحمدللہ غیرتمند الباہمیت جوانوں کی ہے وہ کیوں بھلا مراد سعید بنیں گے تو بہر وہاں پر اسی طرح کا مسخرہ پن جو ہے اس کا اظہار کیا گیا جو کہ ان کا ایک ٹیپیکل انداز ہے اس سے زیادہ کیا بلکہ ایک طرح سے ان کے دل سے ٹی سے نکل رہی تھی کہ کسے دا ساکب نصار نہ بچھڑے حالانکہ موجودہ چیف جیسر کھوزہ صاحب بھی ساکب نصار ہی ہیں بنیادی طور پر اگرچہ اب جاتے وقت جو ہے وہ زبانوں کلام تھوڑا چلو بدل رہا ہے اسی طرح یعنی اسی علک کے ہی کموں بیش کوئی بہت زیادہ سبسٹینشل فرق سو فار نہیں ہے اب وقت کے ساتھ آئے گا یقینا لیکن بہرحال خان صاحب جو ہیں وہاں بھی رو پڑے کہ ہمیں ایک اور ساکب نصار چاہیے اور خوصہ صاحب اور جو ان کے بعد ایک مہنے کے بعد چیف جسٹس بنیں گے گل جسٹس گلزار ان کا چیف و پکار میں نام بھی لیتے رہے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ جو پروٹیکٹر اور سپانسر جن کی چھتر چھایا تلے ان کا پتلہ تیار کیا گیا تھا وہ اب چھتر چھایا جو ہے وہ پتلی ہوتی جا رہی ہے تو یہ چیف و پکار ہے ان کی بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا اب آپ کے سامنے وہ کارٹ کا اولو نام کی نظم مقصر سی بس آج اتنا ہی ہے تو کارٹ کا ایک اولو خود کو بھگوان سمجھے کارٹ کا ایک اولو خود کو بھگوان سمجھے حد یہ کہ غلام خود کو حکمران سمجھے کارٹ کا ایک اولو خود کو بھگوان سمجھے حد یہ کہ غلام خود کو حکمران سمجھے سماج کی تشکیل نو کا کمال ہے دوستو یعنی سوشل ری انجینئرنگ یا سوشل انجینئرنگ جس سے آپ کے جو آئیڈیلز ہیں جو آپ کا ایتھاس ہے آپ کا جو ملی تشخص ہے اس کے پیچھے جو جینس ہیں ان کو بدل دیا جاتا ہے اور جو اچھائی ہے اس کو برائی اور جو برائی ہے اس کو اچھائی بنا کے پیش کر دی جاتی ہے اور جب آپ کے اصل آئیڈیلز سے آپ ڈیٹیچ ہو جائیں تو پھر آپ کسی کام کرنی ہیں پھر آپ پر بے شب خانسہ بٹھا دیں کچھ بٹھا دیں آپ اسی کی پوجہ کرو گے تو سماج کی تشکیل نو کا کمال ہے دوستو چند مغرب گزیدہ اسے نمونے ہیں جہاں سمجھے سماج کی تشکیل نو کا کمال ہے دوستو چند مغرب گزیدہ اسے نمونے ہیں جہاں سمجھے جنہیں مابوس ابلہ کی بلا گھیر رکھے جنہیں مابوس ابلہ کی بلا گھیر رکھے وہ مقید ذہن ایک شیطان کو کہاں سمجھے یعنی یہ اتنا سٹل وار ہے لوگوں پر کسی قوم پر کہ یہ جو کنٹرولڈ میڈیا ہے نا آئی ایس آئی کنٹرولڈ میڈیا یا کسی بھی طرح سے ایک یعنی سوشل ری انجینئرنگ کے ٹول جو ہیں ان کے کنٹرول میں اگر یہ میڈیا ہو یعنی ان کے پرپیٹریٹرز کے کنٹرول میں میڈیا ایز ای ٹول ہو تو پھر وہاں سے جو ذہن بنتا ہے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ ایک شیطان کی شیطانیت کو سمجھ سکے تو جنہیں مابوس ابلاغ کی بلا گھیر رکھے وہ مقید ذہن ایک شیطان کو کہاں سمجھے کارٹ کا ایک اللو خود کو بھگوان سمجھے حد یہ کہ غلام خود کو حکمران سمجھے آرزہ خود ستائی کا یہ کیا دھرا ہے کہ ایک بدکماش بھی اپنے کو مہان سمجھے سماج کی تشکیل نو کا کمال ہے دوستو چند مغرب گزیدہ اسے نمونہ جان سمجھے جنہیں مابوس ابلاغ کی بلا گھیر رکھے وہ مقید ذہن شیطان کو کہاں سمجھے تو اس کے ساتھ ہی آج اجاز چاہتے ہیں خدافر